بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہائی ڈیئرز ہاواریو ڈیئرز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کانفیڈنس کوفیشن اور پریسیجن کا آپ اس میں کیا ریلیشنشپ ہے ٹھیک ہے کہ جب ہم کسی پاپولیشن پیرامیٹر کے لیے کانفیڈنس انٹرول بناتے ہیں کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اس کے خواہاں ہوتے ہیں اس کے متمنی ہوتے ہیں ہماری ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو کانفیڈنس انٹرول ہیں اس میں ہمیں میکسیمن پریسیجن ملنی چاہیے کیا ملنی چاہیے میکسیمن پریسیجن جو ہے ہم وہاں سے اچیف کر سکے تو چلیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنی پریسیجن کو کیسے جو ہوئے انکریز کرتے ہیں اور ہمارے پاس کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی پریسیجن سے جو ہے وہ ہو directly یا indirectly جو ہے وہ لنک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک example لینے پڑے گی ہم نے ایک example لینے اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ sample size 40 آ رہا ہے x bar کی value جو ہے وہ 25 آ رہی ہے sigma ہمیں 2.25 کے بنائے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ population mean کے لئے جو ہے وہ confidence interval کیا کرتے ہیں construct کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے دھروں آپ کو بتائیں گے کہ آپ کیسے confidence coefficient اور پریجن کو آپ اس میں لنک کرتے ہیں ان میں ریلیشنشپ کیا ان میں کیسی اسوسییشن آ رہی ہے تو آپ یہاں پہ جو فرمولا استعمال کریں گے وہ بڑا سیمپل فرمولا ایکس بار پلس مائنس زیڈ الفا بائی ٹو انٹو سگما اوور اینڈ انڈروڈ سور یہاں پہ انڈروڈ میں نے نہیں لکھا ٹھیک ہے اچھا اگر آپ کے پاس ون مائنس الفا کی ویلو آ رہی ہے نائنٹی پرسن یعنی کانفیدنس کوفیشن یا کانفیدنس لیول جو ہے وہ نائنٹی پرسن آ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس زیڈ الفا بائی ٹو کی ویلو کیا آئے گی ون پوائنٹ سکس فور فائف آئے گی یہ میں نے ریڈی میٹ کلکولیٹ کر لی پہلے سے اگر آپ کے پاس ون مائنس الفا کی ویلو نائنٹی فائف پرسنٹ آتی ہے تو ڈیفینیٹلی زیڈ الفا بائی ٹو کی جو ویلو آئے گی وہ ہمارے پاس ون پوائنٹ نائن سکس آئے گی اگر آپ کے پاس ون مائنس الفا کی ویلو جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے یعنی کانفیدنس لیول جو ہے کانفیدنس کوفیشن جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس زیڈ الفا بائی ٹو کی جو ویلو آتی ہے وہ ٹو پوائنٹ فائف ایٹ آئے گی ٹھیک ہے سب سے بہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ کانفیدنس انٹرول جو ہے بناتے ہیں تو فارمولے کے مطابق جب ہم نے پوٹنگ کر لی تو ہمارے پاس یہ کیا آگئی یہ ہمارے پاس کانفیدنس انٹرول آ گیا یہ ہمارے پاس لور اسٹیمیٹ یہ ہمارے پاس اپر اسٹیمیٹ آ گیا تو اگر ہم اس کی ویٹ نکالیں تو ویٹ ہم کیسے نکالتے ہیں کہ آپ نے اپر اسٹیمیٹ سے لور اسٹیمیٹ کو مائنس کرنے سبٹرکشن کرنے ہیں ویٹ کو دیکھ کی ہم پریسیجن کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں پیسلا کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم نائنٹی پائی پرسنٹ کانفیدنس انٹرول بنا لیں تو فارمولے میں پوٹنگ کے بعد آپ کے پاس جو کانفیدنس انٹرول آئے گا وہ ٹوئنٹی فوئر پائنٹ ٹری ٹو ٹوئنٹی فائف پائنٹ سیونٹ زیرو ہوگا اگر ہم یہاں سے ویٹ کو جو ہے وہ کلکولیٹ کریں تو ہمارے پاس ون پوائنٹ فور زیرو آ رہی ٹھیک ہے کانفیدنس انٹرول آئے گا ٹوئنٹی فوئر پانٹ زیرو ایٹ سے لیکن ٹوئنٹی فائف پائنٹ نائنٹ ٹو آئے گا اگر آپ یہاں سے ویٹ کلکولیٹ کر لیں آپ پر اسٹیمنٹ سے لوگر اسٹیمنٹ کو مائنس کریں گے تو یو گل کے ڈبلیو is equal to 1.84 سمجھانا میں نے آپ کو یہ ہے کہ آپ نے کانفیدنس انٹرول سے پریسیجن کو جو ہے وہ کیسے ٹریس کرنے تو آپ کے پاس یہ جو ویٹ ہے یہ آپ کو پریسیجن کا پتہ دیتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس ویٹ 1.18 آ رہی ہے یعنی میں نے ایک چھوٹی سی لائن آپ کو بتا دی یعنی یہ اس میں کیا آ رہی ہے چھوٹی سی لائن ہے اب یہ 1.40 ہوگی تو میں نے اس لائن کیا کر لیا بڑھا کر لیا یعنی ویریشن زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اب نیکس میں ہمارے پاس ویٹ 1.84 آ رہی ہے اس لائن کو میں نے مزید بڑھا کر دی یہاں پہ سب سے کم ویریشن یعنی رینج جو ہے وہ کافی چھوٹی آ رہی ہے تو یاد رکھنا جہاں پہ پریسیجن زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ ویریشن کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس پریسیجن جو ہے بہت کم ہے لیکن ویریشن آپ کے پاس کیا ہے کافی زیادہ رینج آپ کے پاس کافی بڑھ گئی ہے یہاں سے ٹھیک ہے تو آساند الفاظ میں یہ جس کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہے نائن پرسن پہ آپ کے پاس پریسیجن کیا تھی 1.84 آ رہی تھی نائنٹی فائف پہ یہ کیا ہو گئی 1.40 آ گئی اور نائنٹی پرسن پہ آپ کے پاس کیا آ رہی ہے 1.18 آ رہی ہے تو کانفیدنس کوفیشن کو ڈگریز کر کے آپ جو ہے وہ پریسیجن کو جو ہے وہ بڑھا سکنے یہ مووی کی جو ہے وہ سمری ہے یعنی ہم کیا کنکروجن بنائیں گے کہ پریسیجن کین بی انکریز by decreasing the confidence option يیک confidence level یا 1- alpha تو آپ یہ کر سکنے ہیں کہ there is negative association between christian and 1- alpha اگر آپ 1- alpha کو decrease کریں گے تو آپ کو